شاہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار کی بے حرمتی کی گئی دہشتگرد ان کا جست خاکی نکال کر لے گئے یہ انسان ہی نہیں تھے یہ گھٹیا ترین غلیص ترین صفاق ترین احمد ترین جاہل ترین انسان نہیں تھے قبر تو بندہ دشمن کی بھی نہیں کھوتا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز دیکھو ہمارے کہتے ہیں خلفہ راشدین چار پانچوں میں ان کو کہا جاتا ہے یہ شہزادے تھے بنو امیہ کے جب ان کے سر پہ زبردستی یہ دستار رکھ دی گئی تو پہلا ایڈریس ان کا تھا کہ لوگوں مجھے بنا دیا گیا ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے لوگوں نے انسسٹ کیا تو اچھا جب یہ بنے ہیں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو ان کا کوئی دو سال سال بعد واپس آتے تھے وہ باہر گیا تھا پہلے دو چار دس دن پہلے گیا ہوا وہ چھے آٹھ مینے کے بعد واپس آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کوئی دربان نہیں کچھ نہیں خود دروازہ کھولا اور وہ دوست پوچھتا ہے عمر کہاں ہے آپ نے کہا میں ہوں پچانا نہیں وہ حقہ بکا رہ گیا اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے میں نے کہا اتنے مسلمانوں کا بوجھ میرے کندوں پہ آگئے ہیں میری شکل نہ بگڑتی تو کیا ہوتا اور ہمارے حکمران تو صحت بند ہو جاتے ہیں نہیں ان کو تو دفع کرو ہمارے حکمران وہ ان کو چھوڑو میں اور بات کر رہا ہوں اس طرح کا آدمی تو دشمنوں میں بھی ہو اگر تو اس کی عزت واجب ہے تم کر کہہ رہے ہو کس بندے کا بڑے پخر سے وہ خالی کی وہی ان کا قبر دکھا رہے ہیں یہ انسان نہیں تھے یہ جہالت وحشی بن گندگی غلازت جس کے جب میں نظامت کی جائے کاملے ہیں جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ٹھیک